اسلام علیکم اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد افراد موت کا شکار ہو گئے اور دیگر زخمی ہونے کی اطلاع ہیں اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی کے اہم شہر غزہ سیٹی کا محاصرہ کر لیا ہے جبکہ فلسطینی عسکری تنظیم ہماس کے جنگجیوں کی جانب سے بھی چھپ کر حملوں کا سلسلہ جاری ہے اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نتنیاہو نے بھی ایک بیان میں کہا کہ غزہ شہر کے نواح کو بور کرتے ہوئے بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں تاہم انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی غزہ کی پٹی میں مختلف مقامات پر کاروائی کے دوران اسرائیلی فوج کے مطابق اٹھارہ فوجی حلاق ہو چکے ہیں جبکہ ہماس کا دعویٰ ہے کہ مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے گزرستامہ کے آوائل میں ہماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل کی فضائی اور زمینی کاروائیوں میں اب تک غزہ کی وزارتی صحت کے مطابق نو ہزار سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل اور ہماس کی لڑائی خطے میں پھیلنے کا خطرہ ہے جس سے دہشتگر تنظیمیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں متحدہ عرب امارات کی وزیر مملکت برائے خارج امور نورا القابی نے ابو زبی میں پولیسی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل ہماس جنگ روکنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں اور اس کے خطے پر پڑھنے والے ممکنہ اثرات کو نصر انداز نہیں کیا جا سکتا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بہت کے روز اسرائیل اور ہماس کے درمیان جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک وقفے پر سور دیا صدر نے کہا کہ اس توقف کا مطلب ہے قیدیوں کو باہر نکالنے کے لیے وقت دینا بائیڈن نے ڈومینیکن ریپبلک کے صدر لویس ابینادر کے ساتھ اوول آفیس میٹنگ کے دوران کہا کہ جمعیرات کو دوری شہریت والے چہتر امریکیوں کو غزہ سے نکال لیا گیا ہے جمعی کے روز امداد لے جانے والے ٹرکوں کے ایک بڑے قافلے کو مصر کی سرحت پر واقعی رفا کروسنگ سے غزہ کی پٹی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا قومی سلامدی کانسل کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ پانچ دیگر امریکی بودھ کو رفا بارڈر کروسنگ کے ذریعے روانہ ہوئے تھے ترجمان نے کہا کہ اندازہ ہے کہ غزہ میں ایک ہزار سے بارہ سو کے درمیان دوری امریکی شہریت رکھنے والے مستقل رہائشی اور ان کے اہل خانہ موجود ہیں غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والوں کو نکلنے کی اجازت دینے کے لیے رفا گزرگاہ کو دوبارہ کھولنا اسرائیل، مصر اور حماس کے درمیان قطر کی سالسی میں ہونے والے معاہدے کا ایک حصہ ہے امریکی وزیر خارجہ انٹرن بلنکن غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی کے پس منظر میں ایک بار پھر خطے کا دورہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اسرائیل پہنچنے پر وزیراعظم بن یامن نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے انہیں کے بعد ایک ماہ سے بھی کمرسی میں اسرائیل کا ان کا یہ تیسرا دورہ ہے بلنکن اردن کا دورہ بھی کریں گے بلنکن اسرائیل حکام سے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر عام شہریوں کی جانے بچانے اور مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف تشدد کے خاتمے پر بھی زور دیں گے اقوام متحدہ نے جمعہ کو غزہ اور مغربی کنارے کے تقریباً ستائیس لاکھ لوگوں کے مدد کے لیے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اوچہ نے کہا کہ ستائیس لاکھ افراد کی ضروریات کو پورا کرنے یعنی غزہ کی پوری آبادی اور مقبوضہ مغربی کنارے کے پانچ لاکھ افراد کے لیے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی ضرورت ہے اسرائیل نے جمعہ کے روز ان ہزاروں فلسطینی کارکنوں کو غزہ واپس پھیجنا شروع کر دیا ہے جو ہماس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے اندر پھنسے ہوئے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے غزہ کے تقریباً ساڑھے اٹھارہ ہزار واشنگوں کے پاس ورک پرمیٹ تھے جن پر وہ اسرائیل میں کام کر سکتے تھے اقوائی متحدہ نے اس اقدام پر گہری تشویش کا اثار کیا ہے اقوائی متحدہ کے انسانی خور کی دفتر کی ترجمان ایلیزبیت روسل نے ایک پریس کانفرنس کو بتایا کہ ان لوگوں کو واپس پھیجا جا رہا ہے جنہیں قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے اور کیا ان کے پاس وہاں رہنے کا ٹھکانہ بھی ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے تقریباً ساڑھے چودہ ارب ڈالر کے فوجی امدادی پیکچ کی منظوری دے دی ہے جمعیرات کو اسپیکر مائک چونسن نے ایوان نمائندگان کے اجلاس کے دوران کہا کہ ہنگامی امداد کے طور پر منظور کی جانے والی رقم کو کہیں اور سرکاری اخراجات میں کٹوتیاں کر کے پورا کیا جائے لیکن صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ اس بل کو ویٹو کر دیں گے جسے ایوان میں 196 ووٹوں کے مقابلے بھی 226 ووٹوں سے منظور کیا گیا ہے سینٹ میں اکثریتی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر نے خبردار کیا ہے کہ حیرت انگیز حد تک غیر سنجیدہ اس بل کے سینٹ میں منظور ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر الیکشن کمیشن نے صدر مملکت عارف علوی سے مشاورت کے بعد عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹفیکیشن عدالت میں جمع کروا دیا ہے وائیس آف امریکہ کے نمائندے آسم علی رانہ کے مطابق جمعے کو چیف چسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نووے روز میں الیکشن کرانے کے درخواستوں پر فیصلہ سنایا چیف چسٹس نے حکم نامے میں لکھا کہ سپریم کورٹ کے پاس اس معاملے پر سماعت کا اختیار نہیں ہے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کا آپس کا معاملہ غیر ضروری طور پر اس عدالت میں لائے گیا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے جمعرات کو عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ کمیشن گیارہ فروری کو عام انتخابات کا انعقاد کرائے گا جس پر سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ پہلے صدر پاکستان سے مشاورت کی جائے بعد ازان چیف الیکشن کمیشنر کے سربراہی میں وقت نے ایوان صدر میں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی تھی جس کے بعد آٹھ فروری کو عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا تھا پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کے جنوبی ظلے ڈیرہ اسمائل خان میں جمعے کے روز دو مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر نامعلوم عسکریت پسندوں نے حملے کر کے ایک اہلکار سمیت چھے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور لگ پھگ دو درجن کے قریب دیگر افراد کو زخمی کر دیا یہ حملے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے کیے گئے زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں سیکیورٹی فورسز وقت پہلا حملہ نماز جمعہ سے قبل دیرہ اسمائل خان شہر کے مصروف ترین اور گنجان آباد علاقے ٹانک اڈا میں جبکہ دوسرا حملہ نماز جمعہ کے بعد تحصیل کولاچی کے علاقے ٹکوارہ میں کیا گیا مقامی پولیس افسر عدنان خان نے ٹانک اڈے اور زلی پولیس کے ترجمان نے تحصیل کولاچی کے واقعات کو ریموٹ کنٹرول بم حملے قرار دیا ہے ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داریاں قبول نہیں کی ہیں امریکہ نے جمعہ رات کو چین، ترکی اور متحدہ عرب امراض سے تعلق رکھنے والے ایک سو سے زائد افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں جو یوکرین پر روس کے حملے کے لیے ضروری آلات اور آلات کے حصول میں روس کی مدد کرتے ہیں یوکرین کے صدر بلاد امیر زیلنسکی نے جمعہ رات کو اپنے یومی خطاب میں امریکہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ پابندیوں کی طاقت دنیا کی طاقت ہے ہر پابندی پر مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے تاکہ روس کو جاریت کا کوئی پوقع نہ ملے مقامی حکام کے مطابق جنوبی یوکرین کے خیرسان علاقے میں جمعہ رات کو روسی گلواری سے دو اور شہری ہلاک ہو گئے ایک اکیاسی سالہ خاتون اور ایک ساٹھ سالہ شخص اس علاقے پر روس کے حملے میں ہونے والی یہ تازہ تنین حلاکتیں ہیں بری اصنا روس نے جمعہ رات کو کہا کہ یوکرین کے جانب سے زاپورشیا جہوری سٹیشن کے قریب ڈرون حملے کیے گئے ہیں یہ پلانٹ مارسن دوہزار بائیس سے روس کے کنٹرول میں ہیں روس کی وزارت دفاع کے مطابق روسی افراج نے یوکرین کے نوڈ ڈرون مار کر آئے روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخروفہ نے کہا کہ کییف آگ سے کھیلنا جاری رکھے ہوئے ہیں اور مجرمانہ اور غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیزی کر رہا ہے بنلقوامی ایٹمی طوانائی ایجنسی نے پلانٹ میں جہوری حادثے کے خطرے کے بارے میں باقائدگی سے خبردار کیا ہے شمالی ایران میں مرشیات استعمال کرنے والوں کی بحالی کے مرکز میں آتش زندگی سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر بتیس ہو گئی ہے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایسنا کے مطابق صوبے کے نائب گورنر محمد جلائی نے کہا ہے کہ آگ میں سولہ دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے چار کی حالت تشویش ناک ہے آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی لیکن صوبے کی چیف جسٹس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مرکز کی گنجائش چالیس افراد کے لیے تھی چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ سینٹر کے مینجر سمیت متعدد مشتبہ افراد کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے اس وقت نئی دہلی اور اس کے مضافات زبردست تھند اور گرد و غبار کی لپیٹ میں ہیں جس کی وجہ سے فضائی آلود کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دہلی میں جمعے کے روز ایک یو آئی یعنی ہوا کا میار کہیں ساڑھے چار سو کہیں پانچ سو اور کہیں اس سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا اس صورتحال سے سب سے زیادہ بچے معمر افراد اور دمیں اور انسانس کے مریض متاثر ہوئے ہیں دہلی حکومت نے دو روز کے لیے سرکاری اور نیجی پرائمری سکولوں کو بند کر دیا ہے اس نے غیر ضروری تعمیرات اور پرانی گاڑیوں کی چلنے اور دہلی کے باہر سے آنے والی ڈیزل کی گاڑیوں پر بھی پابندیاں آئے دردی ہیں دو سو کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے چلنے والی ہواوں کے ساتھ مغربی یورپ میں توفان کیاران سے کم از کم بارہ افراد حلاق ہو گئے ہیں اٹلی کے ٹیسکنی علاقے میں کم از کم پانچ افراد حلاق ہوئے ہیں علاقے کے گورنر نے بتایا کہ شہر میں صورتحال نازک ہے اور دریہ کے سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یورپ پہ تیز ہواوں سے درختوں کے کٹائی کی وجہ سے زیادہ تر امبات ہوئی ہیں بیلجیم میں ایک پانچ سالہ یوکرینی لڑکا اور ایک چونسٹھ سالہ خاتون شاخیں گرنے سے حلاق ہو گئے ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یو ڈیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا احسار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اپنی ان محبتوں اور ان دعاوں کو جاری رکھے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ساتھ خالد حمید کو بجازت دیجئے گا اللہ حافظ